برے صغیر پاکو ہند کی نامور گلوکارا ملکہ ترنم نور جہاں کی آج 98 سالگیرہ منائی جا رہی ہے نور جہاں نے جو گایا وہ عمر ہو گیا آج بھی ملکہ ترنم کی پرکشی شخصیت اور آواز کا ہر کوئی دیوانہ سورو کی ملکہ کی مدھر آواز کی چاشنی آج بھی برقرار ہے عظیم فنکارا اور گلوکارا نے جہاں اپنے گیتوں سے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا وہیں اپنے جنگی نغموں سے عوام اور فوجی نوجوانوں کا خون گرمائے رکھا موسیقی کا سرمایہ اور سوریلی آواز کی مالک ملکہ ترنم نور جہاں موسیقی کا ایک درخشہ اہد تھی 21 ستمبر 1926 کو قصور کے ایک موسیقار گھرانے میں پیدا ہوئی نور جہاں کا اصل نام اللہ وسائی تھا چار سال میں انہیں موسیقی کی تعلیم کے لیے خاندانی استاد غلام محمد کے سپرد کر دیا سات پرس کی عمر میں انہیں موسیقی کی اتنی شدبد ہو چکی تھی کہ وہ اپنی بڑی بہن ادن اور کزن حیدر باندی کے ساتھ سٹیج پر گانا گانے لگی تھی نور جہاں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز 1935 میں بطور چائلڈ سٹار فلم پنڈ دی کڑیاں سے کیا جس کے بعد انمول گھڑی، ہیٹ سیال اور سسی پننو جیسی مشہور فلموں میں اداکاری کے جوہر آزمان بطور اداکارہ ان فلموں میں گلنار، ڈوبٹا، پاٹے خان، لخت جگر، انتظار، نین، کوئل، چھو منتر، انار کلی اور مرزا غالب کے نام شامل ہیں اس کے بعد انہوں نے اداکاری سے کنارہ کشی اختیار کر کر خود کو گلوکاری تک محدود کر لیا ایک ریکارڈ کے مطابق انہوں نے 995 فلموں کے لیے نغمات ریکارڈ کروائے جن میں آخری فلم گبرو پنجاب دا تھی جو دو ہزار میں ریلیس ہوئی تھی ملکہ ترنم نور جہاں نے اپنے فنی کریئر کے دوران ہزاروں گیت گئے اور 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران قومی نغمے بھی گئے جو ہماری قومی تاریخ کا اہم حصہ ہیں حکومت پاکستان نے ان کی ختمات کو سراحتے ہوئے صدارتی تمغہ برائے حسنے کار کردگی اور نشان امتیاز سے نوازا ملکہ ترنم نور جہاں 23 دسمبر دو ہزار کو طویل علالت کے بعد دنیا فانی سے کوچھ کر لیں